نارض جی کے من میں آیا کہ کچھ لیلہ رچنی چاہیے مہتمہ انہیں کب کوئی پتا نہیں لگتا کب کیا لیلہ رچ دے کب کیا بیوستہ کر دے اور آپ ایک بات دھیان رکھنا پرماتما کی کرنی کو مہتمہ بدل سکتے ہیں پرماتما کی کرنی کو مہتمہ بدل سکتے ہیں پرماتما کی کرنی کو پرماتما بدلتا سکتا ہے پر بدلتا بولو کئی لوگ کہتے ہیں کہ پرماتما کی کرنی کو ماتما بدل سکتے ہیں لیکن ماتما کی کرنی کو پرماتما بدلتا نہیں ہے بدل تو سکتا ہے بدل سکتا ہے پرمتو بدلتا کیوں؟ اپنے ایجنٹ سے کبھی کوئی بگاڑتا تھوڑی ہو ماتما تو ان کے ایجنٹ ہیں ماتما ان کی کتھا نہیں کریں گے ان کا اکھرتن نہیں کریں گے تو لوگ کیسے ان تک پہنچیں ماتما تو ان کے اپنے ہیں ایسے تو آپ لوگ بھی اپنے ہیں آپ لوگ بھی بیگانے نہیں اپنے نہیں ہوتے تو یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے باہر گھوم رہے ہوتے گنہ جی کے کنارے پہ بول گا پہ گھا رہے ہو آپ ان کے اپنے ہو آپ ان کے ارے بولو نا ہم بھی ان کے اپنے اور آپ بھی لیکن ہم جرا جیدہ نجدیک والے آپ نے گنہ دیکھا تب ہی گنہ گنے لکی کہہ اندھے پنجاب بیچ کماد کی کہہ اندھے سردار بھی کماد گنہ سارا ہی مٹھا ہوند ہے جڑ لگے جڑا زیادہ مٹھا ہوند ہے جڑ کے پاس میں گنہ جڑا جڑا مٹھا ہوتا ہے یہ تو پورا ہی مٹھا لیکن جو جڑ کے پاس والی پوری ہوگی وہ پوری جڑا بس تم سب پرم votマ کو پریے ہو یہ سنت بھی پرم察マ کو پریے ہیں لیکن یہ جڑا نجدیک والے ہیں اس لئے جڑا زیادہ پریے ہیں اس لئے جڑا زیادہ پریے ہیں نارت جی کے مند میں آیا کہ چلو آج کچھ لیلا کری جائے لیلا کرنے کے لیے نارد جی کیلاش پر پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے کیلاش پر پہنچ گئے کیلاش پر جو پہنچ جائے وہ سنت کیلاش پر جو پہنچ جائے بولو وہ چاہے گھر میں ہی رہے کوئی تکلیف نہیں اور مجھے کی بات تو یہ جہاں آپ بیٹھے ہو یہ سارا کا سارا کیلاش پر ہوگی یہ سارا کا سارا کیا ہے بولو تو تم کیا بن گئے اب تمہاری گھر والی ضرور پوچھے گی زوامی جی کیا کھاؤ گی ارے پوچھے گی تم بولنا یار کبھی تو پوچھا کر بابا پوچھ لیتا بھرے ستن ایک بار تو کیا ہی دینا دیکھی جائے محراج نارج جی پہنچے کیلاش پر پاروتی جی بیراج مانتی نارج جی کے من میں آیا کہ کچھ کیا جائے پرنام کیا پاروتی نے کہا اہو بھاگے محراج آج سنت ہمارے گھر پر آرے ہم کرت کرت ہو گئے جے گھر سادھ نہ سیوی ہے ہر کی پوچھا نہ آئیں تے گھر مرگت ساری کے بھوت بسہت نمائیں گرگرن سام میں جکر کرتے ہیں محراج نوے بادشاہ کہ جن کے گھروں میں سنت نہیں آتے جے گھر سادھ نہ سیوی ہے ہر کی پوچھا نہ آئیں تے گھر مرگت ساری کے بھوت بسہت نمائیں جن گھروں میں کبھی سنت ماں پرش نہیں آتے ان گھروں میں بھوتوں کا نیواز ہو جاتا ان گھروں میں بولو نا آپ کہو گے معارض دکھتے تو نہیں بھوت دکھتے لالٹی شٹ پہن کے مرناز بھی آ جاتے کبھی شنکر بھگو آنے کی وہ سمجھ گئے سمجھنے والے جے گھر سادن سیویے ہر کی پوجانا ہے کہ گھر مرکت ساری کے بھوت بسر سنمائے معارض جن گھروں میں سنت آ جاتے ہیں سمجھ لینا کہ وہ گھر پویتر ہو جاتے ہیں جو مستق سنتوں کے چرن میں جھک جاتا ہے سمجھ لینا کہ یہاں کے سارے اُلٹے لے سیدھے ہو گئے آپ نے کبھی روڑ کی موہر دیکھی ہوگی روڑ کی موہر اس کے اوپر اُلٹے اکشر لکھے رہتے ہیں کیا لکھے رہتے ہیں لیکن جب نیچے لگاتے ہیں تو اکشر بس ایسے ہی یہ ماتھا جب سنت مہاکنشوں کے چرنوں میں رکھ دیتے ہیں یہاں کے جتنے اُلٹے لے گئے ہیں وہ سارے اُلٹے لے پرماتما سیدھے کر دیتا ہے وہ سارے کے سارے لے پرماتما سیدھے کر دیتا ہے سنت پہنچے پاروٹی جی نے پرنام کیا آئیے گردیو کیسے آنا ہو نارد جی نے کہا ایک بات بتاؤ آج وہ بوڑے بیل والے شنکر جی نظر نہیں آ رہے ہیں بوڑے بیل والے ہیں ہاں وہ بوڑے بیل والے بابا جی کئی نظر نہیں آ رہے ہیں پاروٹی جی نے کہا وہ کئی گئے ہوں گے ست سم کتھاکیرتن میں گئے ہوں گے جہاں بھی کتھاکیرتن ان کو پتا لگ جائے ہو رہی ہے تو پھر سارا کام دام چھوڑ کے کہاں پہنچ جاتے ہیں اس کا مطلب یہاں بھی بولو نہ آ گئے ہوں گے کی نہیں اب جس جس کی قسمت اچھی ہوگی اس کو مل جائیں گے نہیں تو پھر بیٹھے روہاں چھوڑ کے بولے شنکر وغبہان